یا اللہ 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 کو اپنے فضل سے قبولیت کا درجہ تا فرماتا ہے قرآن کریم میں بھی رشاد ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہمارے بارے میں ہمارے بندے پوچھتے ہیں تو آپ کہیئے ان سے کہ میں ان کے قریب ہوں اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے اور فرمایا دعا جو ہے وہ مومن کا صلحہ ہے فرمایا دعا میں کسرت کیا کرو اور دعاوں سے اکتایا نہ کرو کیونکہ دعا تمہیں ہلاکت اور تمہارے بچوں کو تمہیں ہلاکت اور بربادی سے بچاتی ہے آئیے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے ہیں خاص سہری کا وقت یہ قبولیت میں محض اللہ کی رضا کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے آئیے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے ساری امت کے لیے انتہائی آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اس عظم کے ساتھ کہ جو ہم سے کوتائیاں ہوئیں جو ہم سے کوئی غلط رویہ سرزد ہوا جو ہم نے شریعت مطہرہ کے احکامات کو چھوڑا اور اللہ معاف فرمایا جو ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں جو ہم پر فرض ہیں تو آج ہم ان تمام باتوں سے توبہ کرتے ہیں اور یہ اہت کرتے ہیں کہ اللہ کے فرائض پر پابند رہیں گے اور اس کی ناراضگی کا کام نہیں کریں گے جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کو پورا کریں گے جو سابقہ زندگی میں روزہ رہ گیا ہے اس کو پورا کریں گے آئیے اسی تمنا کے ساتھ انکساری کے ساتھ شرمنگی اور ندامت کے جذبے کے ساتھ اور مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ اس کامل بھروسے کے ساتھ دست سوال اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے حضور دراز کرتے ہیں اور اپنی فریادیں اس غفار الزنوب اور ستار العیوب سے طلب کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک السلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث اللہم انکا فو بھن کریم تحب العفو فافعننا یا غفور یا غفور اللہم انی اسألوک نفسم بکا مطمئننا و تؤمنو بلقائک و ترضا بقضائک و تقنعو بعطائک یا رب العالمین ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الواحاب مولا کریم اس وقت اس سہر میں ہماری التجائیں ہمارے بچوں کی التجائیں امت کی التجائیں اور فریاد کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں مستجاب و مخبول فرماؤں اے قادرِ مطلق تیری رحمت جب منجر زمین پر برستی ہے تو ایک قطرہ ہی منجر زمین کو بوستان و گلستان و باغ و دبستان بنا دیتا ہے مولا کریم ہمارے سخت دلوں پر اپنی رحمت کے قطرے گرا کر اسے تیرے ذکر کا ذاکر بنا دے ہماری زبانوں کو تیرے ذکر کا ذاکر بنا دے اس فیضان سے ہمارے بچوں کو بھی متمتے فرما مولا کریم ہماری زبانوں کو گالی گلوچ اور وہ تمام غیر اخلاقی حرکات اور مولا کریم وہ تمام صورتیں جس سے تو اور تیری شریعت منع کرتی ہے مولا کریم ان گناہوں کے فضول کاموں سے محفوظ فرما مولا کریم ہمیں اور ہمارے بچوں کو شرم و حیاء عطا فرما علم و عمل عطا فرما تقوی و تحارت عطا فرما تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما غریبوں کے نصرت و امداد کا جذبہ عطا فرما مولا کریم ہم سے خودغرضی کو ختم کرتے ہوئے ہر نادر اور مولا کریم نادار اور ہر قسم پرسی والے شخص کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی ہر صلاحیت کے ذریعے امداد کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے بچوں کے نصیب اچھے فرما انہیں زوال نعمت سے محفوظ فرما ہمارے مریضوں کو شفاہ اتا فرما مولا کریم ہمارے کاروبار میں برکت اتا فرما ہمارے وطن عزیز پر سلامتی کا نزول فرما تمام امت کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مخبول فرما جو خطائیں ہم نے جان بوچ کر کی وہ بھی معاف فرما جو بھول کر کی اسے بھی معاف فرما عبادتیں ہم پر آسان فرما اپنی رضا کا کامل حصہ اتا فرما جب تک زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ آخری ہچکی کلمے پر اتا فرما عذاب قبر و حشر سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما اپنے محبوب مکرم کی شفاعت عزمہ اور ان کے حوض کوسر کا جام ہمیں ہمارے والدین ہمارے بچوں اور ساری امت کو مولا کریم اتا فرما رمضان کی قدر کرنے کی اور تیری ہر نعمت کے شکر کرنے کا جذبہ عطا فرما سبحان ربک رب العزت عمی الصیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین